اسلام علیکم علمی سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان اکرا زاہر دور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک نئی لائس سیشن میں جتنی ویلیل بی سیٹی کی آڈیونس ہے وہ اس بات کو جانتی ہے کہ علمی سیٹی لاتا ہے ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کچھ لائس سیشن جن سے وہ کو تک سکے اگر آپ نے ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا اور آپ مزید چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے لائس سیشن سے بہت سیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ویڈیو کوئی دیکھنا چاہتی ہے یا کوئی سجیشن آپ کے لیے ہو سکتا تو پلیز کومنٹ پر ہمیں ضرور بتائیں تو بڑھتے ہیں آج کے لائس سیشن کی طرف آج ہمارے پاس ایک بہت خاص گیس موجود ہے جن کے لائس سیشن کا ہم سب نے انتظار بھی کیا اور میں نے خود بھی بہت تظار کیا آج ہمارے پاس ہمارے پاس یونگسٹ موٹیویشن ہے جو کہ ہماری یوت کے لیے بھی بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے والا یہ ٹاپک اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پر باز بجاؤں گی پہلے اپنے آپ کو گیش کا تعارف کرا دوں ایسے محمد حضی روان کو میرے نکھال سے کسی تعارف کے وہ بہت آج ہیں کیا انہیں کسی تعارف کے دورت ہے آپ سب نے ان کو جانتے ہوگی ہیسے یونگسٹ انٹرپنور ہیسے مائکرسوفٹ آئی ٹی سرٹیفائیڈ اس کے ساتھ ساتھ ان میں پاس یوت آئیکن اوارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کتنی ساری اچیویوٹ ان کی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ محمد حضیر نے بہت پچھ اچھید کیا اس کے ساتھ ان میں پاس یونگسٹ ایڈالرسنس چیمپن 2019 کا بھی آوارڈ ہے تو اب آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اتنی چھوٹی سومر میں اتنا اچھا کام ہے کہ آج یہ بڑے بڑے لوگ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اسلام علیکم محمد حضیر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام اللہ کا شکر حضیر آپ کے اچھیومنٹس تو ایک پہاڑ جتنی ہے آپ پیشنٹ کے ساتھ میں دارے خواب کے ساتھ میں خواب میک میں جمالتے کے لئے و تصور رک revolution جنہ Voice ڈو 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 ڈ ہم ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ n موٹیویشن سپیکر اور سپیکر انوائیڈ کیا جاتا تھا اور ناوڑا دیز میں روبارٹک ڈیویلپر ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ روبارٹک کی فیل میں پاکستان کا نام روشن کرنا اگر ہم بات کریں ہزہر کو تو ہزہر کو سائبر کیٹ بھی کھا جاتا ہے تو ہزہر میں سب سے پہلے توپک یہ طرف آنے پہلے آج ہم بات کرنے والے آنے والے مستقبل کے بارے میں ہمیں کیا تکنولوجی سرے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گے کہ آپ آرڈینز کو بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنی چھوٹی سوبر میں اپنی عمر بھی بتا دیجا گا تاکہ لوگ سوڑا اور موٹیویٹ ہو اور آپ سے سیکھیں کہ اتنی سوبر میں اتنی ساری سوبر میں اتنی ساری سوبر میں کیسے حال سکتی کیا موٹیویشن تھی کتنا سپورٹ تھا کون سب سے زیادہ آپ کے سامنی میں جو تھا جس نے رول پلے کیا آپ کو یہاں سپرن چالیں جو میرا فرسٹ کمپیوٹر سے سٹارٹ تھا وہ فور یئرس کی حصہ تھا پرس ٹائم پاپا کا سسٹم کرپٹ کیا تھا پاپا نے ڈانٹا نہیں مارا نہیں باقی پیرنٹس کی طرح ایڈ دائر ٹائم کمپیوٹر بھی تھوڑا اس طرح ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا پاپا نے مجھے سپورٹ کیا مجھے اپنا پی سی لے کے دیا پاپا کا سسٹم کرپٹ کیا پاپا نے کہا اگر خراب کرتی دوبارہ دوبارہ ونڈو کرنا انسطال کرنا بھی سی لے فائفئر کی حصہ مجھے مجھے انسطال کرنی ہاتھی کمپیوٹر پر باپا کے ایک آنٹ سے گیم کھیلتا تھا ایکیڈ برڈ اپنے چاچوز کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ فیملی میں ایک جملہ ہے جو بھی دک مجھے نہیں بھولتا اور میں اپنی بہت سی پیزنٹیشن میں ا ایڈ دی کرتا ہوں انہوں نے کوئی نوڈلز پنا کے بیٹی ہے گھر ہوم میٹ شوارمہ ہو گیا برگر ہو گیا یہ بابا مجھے کہتے تھے کہ میں رات کو اکیڈمی سے اراؤنڈ 11 او کلوک آتا تھا کلاس 2 میں میں نے اکیڈمی جوائن کی تھی سمر وکیشن ورک کے لیے بات وہاں پر میری گود لکھ اویٹڈ کہ میں کمپیوٹر شورٹ کورسری کلاسے میں گوز جاتا تھا اپنا بیگ اسے ہی چھوڑا کلاس 2 میں اور کمپیوٹر شورٹ کورسری کلاس میں گئے گیا بیسی ایس کی گلد ہوتی تھی وہ بھی ایک بچہ سمجھ کے بٹھا لے تھیں اپنے پاس لینڈنگ تھی تھی سر نے مجھے سپورٹ کیا تھا پاپا کے دوستی تھے سر نے سوچا کیوں نہ میرے وقت کی اتھانٹیکیشن ہونی چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا سرانگیٹس کیا میں نے اراؤکرین کا ریکارڈ بریک کیا تھی اسے خوشنکر روما ہے تو یہ ان کے بات تھی انہوں نے گوگل پر ار آر اے ف لکھا تو آگے ارفا کریم لکھایا انہوں نے مؤٹیویٹ کیا تھا کہ اپ جاؤ گے کہ ایچیو ڈ لکھا جائے تو حزیر واان پورا لکھائے میں نے کہا میرے پہرانٹ میں سپورٹ کیا پہ پہمک کامی مجھے کہ پہ سکتے والدین کے مانین سکرنے گا ہماری چھیکر اور میرے پہرانس کی شانے گا اور مرد واقعی قرب میں ممارا گیسے گزٹ ویڈیشت کیا وہاں ہوا ہے میں خوبصورت کی اس سے سکرن لئے جن ہون نے سکرن کے ساکتے ہیں اور چاہتے ہیں پاکستان کا روشن کرنا انشاءاللہ بے شک کہ آپ جیسی جو یوز ہے ہماری قوم کا اساسہ ہے بلکل آپ نہیں ہماری قوم کا نام روشن کرنا ہے حضرت بلکل آپ نے صحیح بولا آپ کی عمر کے بچے جو ہیں وہ ابھی شاید اپنے آپ کو پروفیشنل تو بہت دو ہونے کی وعدہ ہے وہ پڑھائی میڈیئرز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے سب چیزوں کو بریک کیا اور جو آپ کا انٹرسٹ تھا آپ نے اس کو مرنے نہیں دیا اور اس کو پوزیٹیف اور بڑی اچھے جو سب سے اچھی بات ہے بلکل آپ نے اس چائلڈ سے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا پیشن ہے اس کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے اب جیسے میری سکتر ہے اس کو کمیوٹر کا زرہ بھی انٹرسٹ نہیں ہے وہ فیشن ڈیزائنگ کے طرف جا رہی ہے تو پاپا اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کے بچے کا جو پوٹینشل ہے اس کو سامنے آنے دیا آپ کے پیرنٹسل اور ماشاءاللہ آپ ایک مثال بن گیا دنیا کے لئے تو زہر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہوں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں تو ایک ڈیویٹ ہے پوری وہ تو خطب ہی نہیں ہوگی کہ آپ نے ماشاءاللہ زندگی میں بہت کچھ چیز کیا ہے تو آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم بات کرنے وہ ہے آنے والا مستقبل کیسا ہوگا جو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم آج لوگوں کو بتائیں کہ ہم کن کن پوائنٹ پر بات کرنے والے ہیں اور ہم خود کو کیسے اپگریڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اس میں اپنے آپ کو ادرس کر سکیں تو بچاؤں گی آپ بتائیں کہ ہم کن پوائنٹ پر بات کرنے والے ہیں پرسٹ اپل میں بتانے چاہوں گا کہ جو ان پوائنٹ فیوچر ہے اس میں میں آج روبوٹک کے بارے میں ایکسلین کروں گا کہ آگے آنے والے فیوچر میں روبوٹک کی کہاں جگہ آگے آپ کو چل گئے بتاؤں گا کہ جو چیزیں ہیں وہ کس طرح اپگریڈ ہو رہی ہیں ڈرائیوڈ کرنے کے لیے ڈرائیوڈ کرنے کے لیے آٹ آف کنٹری جاتے ہیں ایورپ والی ساڈ پر امریکا والی ساڈ پر خواہیڈ ساڈ پر ڈرائیوڈ آئیوڈ آئیوڈ پر بھی آئیں گی آپ خود ہی انزازہ لگا لیں کہ جو لوگ ہیں جو درائیوگ کرنے کے لئے آؤٹ او کنٹی جارہے ہیں ان کی پلیس کان ہوگی وہ اس وقت کیا کریں گے اس لئے میرے چھوٹی سی کسی اپنے آپ کو اسے آپ کو تائم کے ساتھ ساتھ آپ گریڈ کریں آگے چل کے لیے آگے ہم مور باتیں ڈسکس کریں گے بتا ہے کہ ہم نے خود کو کوپگریڈ کرنا ہے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بات کرنے والی کہ آنے والا جو خوٹر ہے وہ بہت روبرٹ ہے ہونے والا تکنالوجی اورینتر ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں آج سے ہی کیا سٹیپ ایجوتہ ہی 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 ہمارا جو ہے وہ ایسٹ ہے اکسی نین چیزوں کو ہیں انڈل کرنے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا چینجز آنے چاہیے اور کیسے اپ گریڈیشن کی طرف جانا چاہیے اپ گریڈیشن کی طرف جانا چاہیے ہماری جو ریسپونسی بیٹی ہیں وہ ہم نہیں لیتے جس لائک میں کچھ کمپوننٹس لینے کے لیے ہارلوڈ گیا تھا پاپا کے ساتھ تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سی انیورسٹی کے سوڈنٹس آئے ہیں جن کا فائنل ایر پروجیکٹ وہ ہارلوڈ سے بنوا کے جا رہے ہیں اب وہ اپنا فائنل ایر پروجیکٹ ہارلوڈ سے بنوا رہے ہیں انہوں نے تو اس فیلڈ میں کچھ نہیں سیکھا جب وہ جو بھی جائیں گے وہ کہیں گے یار جو ب نہیں مل رہے نہ ان کے پاس سکل ہیں نہ ان کے پاس کوئی لنڈنگ سے اسٹر رکارڈنگ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ سے تپگریٹ کرنے اپنی سکلز ڈیویلپ کرنے ان نیکس کمیگئیئرز میں سکلز ہوں گی تو ہم آگے بچیں گے ورنہ ہماری کوئی پلیس نہیں ہے ان نیکس کمیگئیئرز میں جا ہے ہم مجھے ہیں ایٹ ہوں ایک مجھے ہیں ہم لے آئیٹ کا سکوپ جو آئیٹ ہوں طرح شکوپ 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 شکوپس 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 جس کام کریں کہ وہ کچھ بیٹھے ہیں اس وقت خوانی اور اس تجمع کر سم Their passion تو اس لئے بھی اسے باری ہوا لتاور کام کے بارے ہوا بارے ہوا دار میں دوار میں ایک دن گئے ڈیو کے ساتھ احترام اور وہاں شام کریں اس لئے بارے ٹھونے ہیں ساگے اس نے ساکھا در آنچagers جب میں تم فضل پر کیاڈرابا ٹھونے ہیں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہر خلال خلقے میں پر نیار پر ریکی ہے اس کل میں پر چلیں گے اگر اس جیس کا پیشن ہے آپ کو وہ ضرور سلیکٹ کریں آپ کو جیسے میں نے بتایا ایٹی ایک سمنتر ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کا سکوپ ہے میں آج کالا برد ویب ڈیورمنٹ کی طرف سیکھ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی سوال ہے جو آپ کو دہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھیں انشاءاللہ ہم وہ بھی لائف سیشن میں لازمی ایڈ کریں گے اگر ایک بچہ آتا ہے ہمارے پاس اگر ایک بچہ آتا ہے ہم اس کو کیسے گائیڈ کریں کہ وہ اپنے فیوچر میں لے کے چل سکے تاکہ اس کو پورا پروسس پتا ہو آپ کو کیا رکھتا اس کو کیسے گائیڈنس کرنی چاہیے کہاں سے اس کو گائیڈنس لین چاہیے پروپر ایٹی کے لئے ہے تو آپ کو مرحبت کریں آپ کو چیزیں کی ایک یہ ہے کہ آپ کو رکھتا ہے آپ کو یہ سوال ہے کہ آپ کو کبھیوں نے میں جانتے ہیں تو آپ کو مرحبت کریں تو آپ کو کوئی رکھتے ہیں اگر آپ کو رب روپاٹک پر آب کرسا ہے کہ وہ آنکھ کی خراب ہوگئی ہے بڑی sya ساتھ انفیش ہر پر واپ روپاٹک پر صرف اول کالہ پانچوچی اٹھ ساتھانا اس لئے میں شکریہ ساتھانا اس ساتھانا اس لئے بسٹی اگر آپ کو لائے کمیت کر چکا ہوں ساعمل آپ کو روائے کے ساتھ پر رویٹک کی فیل میں بہت دنیا کام بھی کام ہوگا اور جو بلس سیوچر بھی ہو جائے گا اس کو بھی کیسے ہم نے مانیز کرنا ہے وہ بھی آپ نے زنلاد بھی مٹیفز دے بھی ہے آپ نے جس نے بتایا کہ آپ نے اپنی سکلز دیولپ کرنا ہے آپ نے اپنی سکلز دیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ست اپگرید کرنا ہے اب ریسپونسی بیٹی کی بات کی تھی آپ کہلیں یہ جو مزدور ہوتے ہیں یہ اپنی ریسپونسی بیٹی پوری نہیں کرتے ہیں وہ سے ہوتے ہیں جو عوام ہے جو کسمر ہے وہ تانگ ہیں ان سے بلکہ کچھ ریبورٹس بھی ایسے آ چکے ہیں جو آپ کو بنا بنایا ہے 3D پرنٹڈ گھر ڈیولپ کر کے دے کنسٹرکشن سائٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اب ان کی جو پینٹنگ کے لیے آگئے ہیں اب یہ جو پینٹ کرنے والا ہے یہ جو مزدور ہے ان کی مجھے کہیں جگہ نہیں نظر آرہا تو اب ان کو چاہیئے کہ وہ سکلز ڈیولپ کریں جو ٹھ fingers روپ اٹھر کی بہتک ہے پہ چلز کو ٹھے چلز کو ٹھے چلز کو ٹھے چلز کو ٹھے پھر کنٹڑ تھ otras بھی زن پھر پروڈ پھر چلز شرگ اس Titic میں열حارن سائم ٹھےٓ بہت سوڈنٹس ہیں جو میکنیکل انجیننگ یا باقی فیلڈ میں ہیں اس وقت ان بٹ ان کو جوب نہیں مرے میرے اپنے سرکل میں میرے کچھ میرے سینئر فرنڈز ہیں زیادہ تر میرے سرکل میں تو ان میں کچھ فرنڈز ہیں جن کی ایچ سیونٹی پلاس ہے بٹ میٹرک پاس ہیں دونوں میٹرک پاس ہیں دو پرسنز ہیں بٹ انہوں نے اپنی سکلز کو ڈیویلپ کیا ایک وہ آؤٹسورس کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کے لیے باقی جو ہیں ڈیفرنٹ پارٹس بنا کر دے رہے ہیں میکینیکل لیے اس وقت انہوں نے اپنے اپگریڈ کرنا ہے سکلز ڈیویلپ کرنی ہے ڈیویلپ کرنی ہے برنہ سیمپل سی بات ہے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگا صحیح ہوگیا تو حضیر جتنے لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا من کو بتاتی چلوں کہ ہم اس بارے میں بال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں تو اگر آپ نے میں ابھی جوائن کیا تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے ساتھ محمد حضیر موجود ہے جو کہ ینگسٹ انٹرکنور ہے اور کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آئی ٹی سے اپڈیٹڈ بہت زیادہ انفرمیشن ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کس کومنٹس بیلی پردے ساتھ ساتھ میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گی تو ہزیر جیسا کہ میں ہم بات کریں ان چیزوں کے بارے میں خیر یہاں پر سجاد سان کا سوال ہے جو میں چاہوں گی میں اپڈ کر دوں کوڈیویلپنگ سکل بڈ کائنڈ آف فیلٹیز پروائیڈ تو دے میسے اب ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس فیل میں جا رہے ہیں ایک میں نے سات پچھ میں پڑھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ سلے بس ہمارا کہ سلے بس نہ پڑھا جائے درست پر پڑھا ہی سلے بس ہماری جو گھرٹیز پروائیڈ کریں گھر میں بچہ وہ ونٹا نیوز کر رہا ہوگا وہاں پر جا کے جو پڑھے گا وہ تو ایک الگ کی لینگویج سمجھے گا پتہ نہیں میں کوئن سے دنیا میں بیٹھا ہوں ابھی گرسے میں وہ علیہنگ اس پڑھ کے آ رہا ہوں یہ درہا کچھ اور ہو گیا تو ہمیں اپنی جو یہ چیزیں ہیں نا یہ جو لرننگس ہیں ان کو اپڑڈ کرنے ساتھ آپ کی جو سکلز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلائے لینے میں دوتا ہے انہوں نے وہ میں بھی ہوں تو آپ کو ازال سے یہ ساکھنے ہمیں اچھی ترین رقم پر لیکن ایک گرامہ جنگیں میں اچھی ترینی اگر لانگوز سے ہم جانgeht ہوتی ہیں دعdire کسی چلا اور ک eerste کبھی اور کسی owany ڈا کسی اس لئے مجھے ساتے شڑ incap ₹ آپ اس لئے� آہ ساتے امби Mason ب sigu ایسا کریں کہ وہ روبرٹک سے رگارڈنگ کر لیں فیوچر میں آ رہا ہے نظر روبرٹک سے رگارڈنگ نہیں تو کچھ اور بھی فیلڈز ہوں گی جن سے رگارڈنگ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے بہت سے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو شوق ہوگا کمیوٹر کا وہ ایسی چیزیں پڑھ کے موٹیویٹ ہوں گے ان کا انٹرس ڈیویلپ ہوگا اس بارے میں یہ آپ depend کرتا ہے گورنمنٹ پر کیا وہ کا وہ اپگریڈ کرتی ہے لانچے سٹوڈنٹس ہوں گے جی انشاءاللہ امید تو ہے کہ کچھ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ اب تران فاہ کا ترجمہ بھی ہمارے کورسز میں اٹھ کیا جو کہ ایک بہت اچھا سٹا پر تومید کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہم اپگریڈیشن اٹھ جائیں گے اور اچھی چیزیں اپنے کورسز میں اٹھ سکیں گے تاکہ بچے اچھی چیزیں سیکھ سکیں گے تو حضرت جسے ہم بات کر رہے ہیں آپ نے بتایا تو آپ بتائیں کہ ہم کام کو اپنے آپ کو سوشل مطلب میڈیا پڑھانا یا اپنا اپنا آئی ٹی کا کوئی پلاٹ فرم ڈیویلپنڈا کتنا ضروری ہے تاکہ اس سیٹویشن میں اپنا کام کیسے مینج کریں گے تو ہر فیل کے بندے کو اپنا آپ کو کس طرح بیٹرن چاہیے تاکہ اللہ نہ کریں کبھی فیوچر میں ایسے حال آتے ہیں تو ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ اتنا زیادہ مطلب کے آئی ٹی کی فیل میں اس سیٹ اپ ہو کہ اگر کوئی ایسی سیٹویشن آئی تو گھروں سے یا اپنا کام پھر بھی مینج رہ سکے کام میں سپوڈی رہ سکے کام میں سپوڈی رہ سکے کوئی کوئی ڈراؤ باگ نہ آئے مطلب لگ نہ آئے پرسٹ افول کہ آج کل کے جو کچھ پیر آج کل زیادہ در زوم پر کام ہو رہا ہے برکر میں نے ایک یوٹیوب چینل پر نا ایک ویڈیو لانچ کی تھی اس میں میں آرٹیس کوٹیس سے ریگارڈنگ لوگوں کو بتا رہا تھا زوم پر آج کل کام ہو رہا تھا بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جن کو خاص نولیج نہیں ہے سیل فونز یا لیپ ٹاپس کے بارے میں اور جس گیمز کھیلنے کے لیے یا پھر کوئی زوم پر کام کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوں گے پیرنٹس کو بھی اس طرح خاص نہیں ہے تو ہیکر بھی آج کل فل زور میں ہیں وہ اسی طرح کے مرگے جو ہیں یا مرگیاں جو ہیں اپنے جال میں فسا رہے ہیں سمپل سی بات ہے ایک بندے کو اگر آپ جیسے کہ انسٹاگرام لگا لیں یا فیس بک لگا لیں میں آپ کو اسی طرح کا لنک بے جوں گا وہ اوریجنل سائٹ کا لنک نہیں ہوگا آپ ادھر اپنی جب آئی ڈیز وغیرہ ڈالیں گے لوگیں ڈیٹیلز ڈالیں گے تو وہ جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ ہیکر کے پاس چلے جائیں گی چیزوں کے ساتھ بھی آپ نے اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو اویر کریں ان چیزوں سے یہ جو ہیکر ہے تاکہ ہم ایتھکلی کام کر سکیں بہت سے پیرنٹس کو نہیں ان چیزوں کو پتا ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں ساتھ آپ کی جو بات ہے کہ اپ گریڈ کرنا ہے اور سکلز کیسے کرنی ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمپل سی فیلڈ چیز کریں دیکھیں اگر مشینز آئیں گی تو ان کو ان کو صحیح کرنے کے لیے بھی کوئی چھاہیے ہوگا یہ تو نہیں کہ ہی خوْک��نتی ہی ہوتی چاہیں گی ان کو صحیح کرنے کے لیے بھی کوئی چھاہیے ہوگا ان کو بیٹری چارج کرنے کے لیے چاہیے ہوگا یہ نام ہمیں ان کو بتانی شоїڈ کریں اور آگے انشاءاللہ ایسی کوئی آئینں دے ان شائ EST اگرہ آئینئیں تو نہیں چاہیے پاکستان میں ایدگرڈ بہتfte ہے بہت سے لوگوں کو میری بات بری لائے گی اب ایسی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں بہت سے لوگ آپ کو بائیت سٹکوں پھرے آئیں گے بے فضول پھر رہے ہیں باقی چیزیں ہیں اوہیننس دینی چاہیے باقی اللہ ان کو تفقیق اطاف فرمائے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کرس میں کوئی کو صور نہیں ہے عوام کو اپگریڈ ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے بلکل ہزہر آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ آئٹ کیا اور میں اتفاق کروں گی اس بات پر کہ ہمیں ہر چیز گورنمنٹ پر نہیں پھینک سکتے ہمیں خود کو بھی اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خود بھی اپنی ذمہ داری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری زندگی اس وقت کرونا باری سیچوشن میں تو بلکل ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی احتیاط خود کریں تاکہ اس وائرس سے بن سکیں تو خیر اگر ہم بات کر رہے ہیں سوالات بیار کریں تاکہ ان کو بھی آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے بہت سارے سوالات میں نے آپ سے کچھ در سے چاہ رہے ہوں میں وہ سوالات بیار کروں ساتھ ساتھ میں یہاں پر محمد علی کا سوال جراد کر جاتی ہوں آج کار آن لائن انجیرین کا دور ہے کونسا سوفیر آن لائن ٹیچنگ آچھا آن لائن ٹیچنگ کا دور ہے کونسا سوفیر آن لائن ٹیچنگ میں کام آ سکتے ہیں سوفیر آن ٹیچنگ میں کس طور پر تیچنگ کی رینمائی کریں شکریہ اس تو دیکن کرتا ہے آپ کس طرح یہ کہنا چاہ رہے ہیں زوم اس وقت ہا رہا ہے تو میں ہم یقی خاص اس طرح اس طرح ہم نہیں کرتا بٹ آپ سکائپ بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ اس میں سکرین شیئرنگ نہیں ہوتی ای ڈیسک ہے اب دیکن کرتا ہے کہ آپ کا کس طرح کی یوزیج ہے اور اس پر آپ کام کریں بلکل امید کلیے یہاں کو ضرور کرسکا کیا ہے حفظ cancer کسی آیاں کو ضرور کرسکتے ہیں حفظ شئولی این کی شامل کرسکتے ہیں امیادی Can You're Bu شامل کرسکتے ہیں انی کس 삼ین نے اس لئے ان تلطład consult اس clique два سنت کے بنام İş اس میں کیمرہ راحت ش tidائے و Friends مرت خود کیا جاند ہے ہمیں سجاد سکے جاند quickly ت بدل دیکھئیں اس میں در محاوه اسم کہ دل وہ اپنا شوڑ 37 ماں اپنا جاتا ہے وہاںوں میں استیاد ومؤسس سکے جاندے ہیں اسے انسان کو بھی دل کریں اس کا دل لگے گا پڑھنے میں دل کرے گا تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نیکس کمنگ سوچر صرف ڈگری سے کام نہیں چلنا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنا فائنل ایر پروجیکٹ ہے ہارڈ روٹ سے بنوا رہے ہیں تو ڈگری سے کام نہیں چلے ڈگری کی ویلی اپنی جگہ اور سکل کی ویلی اپنی جگہ دونوں کی ویلیو ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ڈگری کی ویلیو نہیں ہے ڈگری کی ویلیو بھی ہے اور سکل کی ویلیو بھی ہے دونوں ایک ساتھ ہیں سو آگے ہمیں اپنی سکلز ڈیویلپ کرنے کا مین جو پرپس ہے وہ سکلز ڈیویلپ کرنے کا ہونا چاہی ہے اور ایڈوکیشن کا پرپس صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو صرف ایک جواب دلوانی ہے اسے ایڈوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو انسان بنائے آپ کو اویرنس ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے دوسروں خیال رکھنا ہے یہ سب چیزیں بھی ایڈوکیشن کا پارٹ اور سکلز ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ہے بلکل ہے ان کے ظاہری بات ہے تو زیادہ سے آج کوئی دور میں بھی ہم دیکھیں تو سکل بہت میٹر کرتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جاتے ہیں اور وہ اس بات تک غیرہ کرتے ہیں کہ ہمیں جوبز نہیں ملتی ہیں انہوں نے صرف اپنی ڈگری پہ کام کیا ہوتا ہے سکل پہ کام کیا ہوتا ہے چاہے آج کوائے کام کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے کچھ چیزیں دیں کہ وہ خط متک موتیوٹ کرنے کے لئے وہ پہ نہیں جاتے ہیں دو چار جگہ سے ملتے ہیں دو چار جگہ سے بہت بھی مارکت میں جواب پہ نہیں کرنے ایسی سویشن کو کیسے موٹیوٹ کریا ہے دوسرسی ٹھے اللہ جب میری بہت سا جو پہشن میں غیرہ جلی سا ج scratch کام کام کرنے میں مزا آرہ رہا ہوتا ہے اس میں کام کام کرنے میں تو صحی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا زیادہ ہوتے ہیں کام کرنے میں اپنے سجاد کو اجاز کروں اپنے ہیں تو وہ سوال ہوگا ہے لگے از از ایما صاف ہیں یہ کرتا ہے وہ اس کے لیے پھر آسک کجم کردن Потому جب آپ کو اس کا لیتے یہ Anáchans schwer لگے اس طرح کے سا gente تو جانب ہے صلی اللہ حامل ہمارے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو انویٹ نہیں کرتے ہیں ہم سرچ کرتے ہیں کہ کیا دنیا پر چل رہا ہے پھر اس حساب سے ہم چھوڑی بہت انویوشکن کے کہتے ہیں کہ ہماری انویوشن ہیں تو اس سے کیسے مطلب خود تو کیسے انویوشن رہا جائے مطلب کہ ہم کیسے اپنے آپ کام کو دوسرے سے یونیق بنا سکتے ہیں تاکہ کل کو کوئی اگر مارکٹ میں نئی چیز آتی ہے یا ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا پلان آن چاہیے نا کہ چھوڑی بہت ملند ہوتی چیزوں کو دوسرے سے چیزوں کو بتایا ہے یہ میرے کیا کیا ہے جو میرا فرس یاد طاف در ninguém میں نے اپنے پروjęتی اور منر بناء اس وقت وہ شخص سر skating مجھے فروجک ت 있잖아요 ا Popster مجھے کے لئے ڈرابrt了 ہم انتے Todd ل gravور قامierte موسیقی 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 اچھا وہ زہر ایسا تو ہوتا ہی ہوگا ہر انسان سے ہوتا ہے کہ کبھی وہ کس ٹی سے محنت کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے وہ کام ہوتا نہیں ہے اور بعض دوقات یا آج جی ہوتے وہ بڑی امپلسیب ہے وہ اس سے کام نہیں ہوتا وہ چھوڑیتی وہ کہتی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے تو اگر آپ سے کوئی کام آپ کے سی پروجیک پر محنت کر رہے اور اگر آپ سے نہیں ہو رہا اور آپ سک جائیں یار یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پیشن چاہیے ہوتا ہے میں جب نیرے پروجیکٹس بنایا تھا تو اس میں میرے ہر دن کوئی نا کوئی سینسر اٹھا تھا میری اپنی گلتیوں کی وجہ سے میں نے کوئی خاص نوٹ نہیں کیا ہر ہفتے ہر مہینے اٹھا رہا ہے ایک نا ایک نیرے پروجیکٹس بنا رہے تھے پاپا نے مجھے سپورٹ کیا دن میں ہال روڈ کے دو دو تین دن چکل لگائے یہ مٹیول رہ گیا ہے یہ مٹیول رہ گیا ہے مجھے بھی تب کوئی خاص میں بھی اچھا نہیں تھی کوئی پرڈیول رہ گیا تو پاپا کا دوبارہ میسیج گیا پاپا یہ بھی آنا ہے وہ بھی مٹیول رہ گیا وہ بھی آنا ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا اکیلے بیٹکر بناتا تھا اور ساتھ مصر فتح علی خان کی کوالی لگا گیا تھا بھی اس نے شائل میں چینل پہ بھی میں ڈیکبال کے شاعر سے آپ کو موٹیویٹ کرتا تھا میں نے اب سے کچھ خاص سکتا ہے اب اب نے کوئی خاص میں شاعری نہیں پڑھے اکبال کی شاعر میں سے خانہ کرتا تھا لوگ آج کل بہت سے ہیں جو بائر اوٹھر ہیں ان کی شاعری کو پڑھ رہے ہوں گے میں نے میں چاہوں گا کہ آپ صرف ایک بار کردے ہیں ان کی شاعری پڑھ لیں ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں ہم ملک بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں تو آج کے جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم کتنا موٹیویٹ فیل کر سکتے ہیں تو حزیر اگر اس کو ہم بائند کر رہے ہیں تو بچاؤں گی آپ کچھ امیزک ٹپس بتائیں جو ہمیں اپنی لائف میں ایڈ کرنے چاہیے سپیشلی یوٹ کو کہ وہ آنے والے وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سکے آخر کبکبی دودھتا ہے آپ اپنی زر کی خیشت ہوں سوچل ربورٹ جو ہیں وہ پیٹس کو ریپیڈ ریپلیس کر رہے ہیں نیکس کمیگ فیویرز اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سائنٹس ہیں ریک روزویل ہے باقی سٹیفن ہوکنگ ہے جو بتا رہے ہیں کہ اینڈ آف یومن ریس ہوگا نیکس کمیگیر ربورٹ جو ہیں وہ آپ آپ کے اوپر چلیں گے آپ پر حکم چلیں گے تو یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ربورٹ کو کیسے یوز کریں ہے اس کا بیٹ سخت پر اوپر ہم ہم ان کو گوڈ پر پر پرس کے لئے یوز کریں ہم اکیلے کے بات سے ساتھ نہیں لڑ سکتے جو ان کی پاؤر ہے ہم میں چاہیے کہ ہم ان کو گوڈ پر پرس کے لئے یوز کریں اور ان کو ایز آئین ایسے یوز کریں کہ ان کمیگزیرز تو ہم پر اپنی حکمرانی نا چلاسکتے ایک مسائن ہے تو ایسے ہی ہم نے یوز کرے کہ ہم اس کو استعمال کریں نہ کہ ہمارا استعمال ہو جائے تو بڑی اچھی بات آپ نے آپ پر آئرڈ کیے تو حضیر سب سے پہلے سے میں آپ کا شکریہ دا کنچاؤں گی کہ آپ ہمارے پلاتفوم پر اپنے بزن سکیجول میں سے آپ نے ہمارے لیت ٹائم نکالا اور ہمیں آپ سے مجھے بھی ویڈی آرڈس کیوں بھی امید کرتی ہوں بہت بہت سیکھنے کو ملا ہوگا جی تو حضیر کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو ساتھ کبھی دوبارہ بھی ہمیں موقع ملا گیا آپ کو ساتھ وقت ہوا تو آپ کو ساتھ ضرور لائسیشن کریں گے کسی اور فاس ٹاپک کے لئے تو جی سجاد کان آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو کو سنا اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا ہماری باتیں سنے اور ساتھ اتنے سوالات بھی آئر کیے تو آج کے لئے آپ لوگ کے لیل مشکی سے صرف اتنا ہی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے نئے لائسیشن میں کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو لائیں تو امید کرتے ہو آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا اور میں نے ہمیشہ کہ اگر آپ کو سیکھتے ہیں تو اس کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی سیکھیں اور وہ بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے گریڈ کر سکیں تو انشاءاللہ آپ کے خیلط پر حاضر ہوں گے ایک نئے لائسیشن کرتا ہے تب تک کہ اپنی میزوان اکراز آئیت کو دیجئے اجازت اور اپنا بہت زیادہ خان رکھتی اور دیکھ رہی ہے لائسیشن خدا حافظ